آواز اور تشویر کی دنیا کے دوستو میں ساجید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسلام علیکم دوستو عجیب بات ہے عجیب حالات ہیں ملک کے میں دیکھتا ہوں مجھے شرم آتی ہے اب آپ کے سامنے ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے افغانستان بھی ترقی پر گیا ہے پاکستان میرے حساب سے دنیا کا واحد ملک ہے جو تمام وسائل ہونے کے باوجود اب میں جملہ کون سا استعمال بربادی کی طرف کیا ہے بالکل کیا ہے دیکھئے نائنٹین ایٹی میں نورویہ یا آٹھ سویہ کا ڈالر تھا اور ایکزیمپل دے رہا ہوں آٹھ سویہ کے اندر ہے چلے ہم دس روپے لگاتے ہیں ایٹی فائی ویٹی سکس ایٹی سیوان ایٹی ایٹ ہم دس روپے کا ڈالر لیتے تھے اور ستائیس اٹھائیس بات ہمیں بینک سے ملتے تھے یا اوپن مارکٹ سے ملتے تھے یعنی پونے تین روپے کا پونے تین بات ہمیں ایک روپے میں ملتے تھے آج یہ پانچ روپے سے زیادہ میں ایک بات ملتا ہے ہمیں اس کا مطلب وہ غریب ملک پتماندہ ملک ہم سے بہت آگے نکل گیا اچھا اس کے بعد امریکہ کو لے لے بیس سال پہلے امریکہ میں پیٹرول جو تھا وہ گیلن سیونٹی سینٹ کا تھا آج ڈبل ہو گیا تھوڑا سا پڑھ گیا زیادہ ہو گیا یا تو دو ہزار پرسن بڑا زی آپ لوگوں نے تو اس کی وجہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کبھی بھی پاکستان میں قیادت صحیح نہیں آئی ملک کو لوٹتے رہے گھسیڑتے رہے کھاتے رہے بھاگتے رہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہا آج تیری باری کل میری باری اس چکر میں ملک ہمارا بربادی اور تباہی کی طرف جاتا رہا گو کہ وی آر آہ لوڈیج ویٹ فل نیو کلیئر ویپنز ہمارا گیا ٹرم بمبی ہے سب کچھ ہے لیکن تباہی کی طرف ہم کہا ہم بھوک اور پیاس سے ہم مر رہے ہیں ہمارے پر کچھ بھی نہیں سارے موسم ہمارے پاس ہیں سمندر ہمارے پاس دریہ ہمارے پاس ہے لیکن یہاں لوگوں کو میٹھا پانی پینے کو میٹھا پانی سے مراج جو پانی ہوتا ہے نا دریہ کا وہ نہیں ملتا خاری پانی پیتے ہیں بھوری کا پانی پی رہے ہیں this is my country اب آپ دیکھئے پھر بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں کوشش کروں گا اس کو مختصر کروں اس کی بیسی وجہ ایک قیادت بتایا آج تک جو پاکستان میں آئی ہو جس نے عوام کا خیال کیا بھٹو صاحب تشریف لائے عوامی لیڈر سے آتی انہوں نے پیٹرول ڈبل کر دیا ایک رفعہ کا دو رفعہ گیلن یعنی ڈبل کر دیا اس کے بعد آج جو موجود معذیر آزم صاحب بیٹھے عمران خان انہوں نے تو ملک کا وہ حل کیا وہ حل کیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے عوام سمجھ رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے میں گائی بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک رفعہ کی روٹی وہ جب پندہ رفعہ کی روٹی مل رہی ہے پیٹرول آپ نے کم کر دیا بسوں کا کراہ کم نہیں ہوا کچھ دیکھنے والے نہیں ہیں ہیلتھ انسپیکٹر اس کو پتا اس نے بھیمانی کر رہا لیکن رشوت لے کے چلا جاتا ہے بیلڈر غلط بیلڈنگ منا رہا ہوتا ہے اسٹرن کمیسر شراب کی بوٹل لے کے چلا جاتا ہے تو کونسی ملک میں کونسا ایسا قانون ہے جس پہ عمل ہو رہا ہو بسیں بس ٹاپ پہ نہیں رکتی کراچی کو تو آپ نے بلکل ایسا کر دیا جیسے کوئی کوانی بیوان تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے ملک ملک اور یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا بس اور آج میرا مول بھی نہیں ہو رہا کچھ ریکارڈنگ میں پرابلم ہو رہا تھا یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ترقی کرنے کے لئے تین راتیں صرف میں ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں شورٹ بول رہا ہوں بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی لوگ لوگ کہتے ہیں کہ یار ساجی صاحب بات تو بڑی اچھی کی لیکن بیٹری ہماری ڈرون ہو گئی تو دیکھئے پاکستان میں صوبے بنا دیں چھوٹے چھوٹے پرونز پاکستان کے مذہب کو اور سیاست کو علاق کر دیں پاکستان میں اور دو چار چیزیں کر دیں پاکستان خوشحالی کی ضرب جائے گا اس وقت میرا مود بھی نہیں ہو رہا ویڈیو بنانے کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا ٹھیک ہے اس امید کے ساتھ کے زندگی نے وفا کی تو آپ سے رابطہ رہے گا السلام علیکم